لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ منحاج المسلم جو شیخ الجزائری نے لکھی ہے اس میں وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا وہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی نے مرض الموت میں وسیعت کی کہ مجھے فلا شخص غسل دے اسے غسل دینے کے لیے بلایا گیا تو اس نے کہا کہ بھائی وہ امام شافعی کے پاس ایک کتاب تھی جس کے اندر وہ کچھ اپنے لیے ریمائنڈرز لکھا کرتے تھے وہ کتاب میرے لیے لے آؤ تو وہ کتاب اس کو دے دی گئی تو وہ کتاب جب اس نے دیکھی تو دیکھا کہ امام شافعی کے جس جس کو ابھی قرضے ادا کرنے تھے ان کی اس میں فیرز بھی لکھی تھی اور ان کی اماؤنٹ بھی لکھی تھی تو اس آدمی نے وہ تمام نام اور وہ تمام اماؤنٹ ایک کاغذ پہ لکھ لیے اور کہا کہ بھائی میں اس کی ادائیگی کر دوں گا اور یہی میرا ان کو غسل دینا ہے اور یہ کہہ کر چلا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی ایسے سخی لوگ بھی گزرے ہیں ایسے پیارے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے علماء کی اتنی قدر کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر نوازہ دی اس لیے دیکھیں نا اتنا بڑا امام ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ فلا شخص کو بلاو اس کو پتا ہے اللہ نے اس کو ایک ایسا مقام دیا ہے کہ وہ جانتا ہے علماء کی قدر منزلت اور پھر اب امام شعفی جب قبر میں اتریں اور پیچھے قرض ہو تو ان کی قبر میں اترنے سے پہلے تجہیز و تکفین سے پہلے وہ ان کا قرض ادا کر رہا ہے تاکہ آخرت کی ساری منزلیں ان کے لیے آسان ہو جائیں تو جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص بنایا ہوتا ہے اور ان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے کام آئے ان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے امام طبرانی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جنہیں بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے ان کو پیدا کیا ہے اور لوگوں کا بھی حال یہ ہے کہ کہ لوگ اپنی حاجتیں لے کے ان لوگوں کی طرف دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کو تخلیق کیا اس غرص سے کہ لوگوں کی حاجتیں پوری کریں بلکہ لوگوں کے دلوں میں بھی یہ چیز ڈال دی ہے کہ اپنی حاجتوں کے لیے ان سے رجوع کرو کہ خاص اللہ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں وسیلہ بنایا ہے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے اور آگے حدیث شریف میں الفاظ آتے ہیں اولئیک الامینون من عذاب اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں